بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کا ایک ایسا نصحہ لے کے آئی ہوں ایسا سیرم بتانے جا رہی ہوں جس کو اپنی سکن کے اوپر اپلائی کرنے سے آپ کی سکن کے اوپر جتنا بھی کالا پان ہے وہ دور ہو جائے گا آپ کی سکن فیر ہو جائے گی بیٹ ہو جائے گی اور سکن کے اوپر بہت حکسرت گلوائے گا آپ دیکھیں گا اور میری ویڈیو کو اسی طریقے سے فالو کی دیگا جس طریقے سے ہم فروپ فگرہ کھاتے ہیں اور ہمارے باڈی کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر فروپ کو اپنے سکن کے اوپر بھی لگائے جائے تو آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے اور اس کے پر بہت پازیٹیو کام کر دی ہے ادھر میں لے رہی ہوں خشک آلو بہارہ اگر آپ فریش آلو بہارہ بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کو بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کو بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا وہ بھی ویڈیو میں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے خشک آلو بہارہ کے ادھر چار سے پانچ جو پیس ہیں اس کو میں نے لے کے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اتنے دیر بھگو دیا تھا کہ یہ سارے کا سارا خشک آلو بہارہ اس کے اندر جو ہے وہ نرم پڑھ جگا ہے نرم پڑھنے کے بعد آپ نے آلو بہارہ کو گھٹلے کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے ویٹامن سی ویٹامن ای اور ویٹامن کے جو ہے بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں تو آپ نے آلو بہارے کو گھٹلیوں کو الگ کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے آپ ایک بلینڈر لے لیں اور یہ سارا مٹیریل اس کے بیچ میں اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں تاکہ ہمارے پاس ایک پیسٹی فارم میں آ جائے ٹھک بھی رکھ سکتے ہیں اور تھن بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے اب ہم نے ادھر ویٹامن سی کی سی اے سی تھوزن پلاس جو ہے وہ لے لینی ہے اور اس کی ایک ٹیبلٹ اس کے بیچ میں ڈال لینی ہے طریقے سے میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے نکس ہونے کے بعد آپ نے اس کو ایک کنٹینر میں ڈال لینا ہے آپ نے سارے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملنا ہے آپ نے اس کو سیرم کو لینا ہے اور اپنے فیس کے اوپر ہاتھوں کے اوپر یا جدہ بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے ہلکل کے ہاتھوں سے اپلائی کر کے اس کو ہلکا سا مساج کر کے اس کو چھوڑ دیں تو پھر اس کے کمال دیکھیں آپ اس کو پہلے ایک گھنٹے تک دھو لیں دس سے پندرہ منٹ بعد بھی دھو سکتے ہیں پچیس منٹ بعد بھی اور ایک گھنٹے تک بھی دھو سکتے ہیں تو آپ کچھ دنوں میں ہی دیکھیں گے کہ آپ کی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ فیر اور فریش ہو چکی ہوگی اس کو پر سے کالا پن دور ہو چکا ہوگا اور آپ کی سکین برائٹ ہو چکی ہوگی آپ اس کو ڈیلی ایک ٹائم لگا لیا کریں اور پھر اس کے کمال دیکھیں گا آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں تقریباً تین سے چار دن کے لیے ہتم ہو جائے تو اور بنا لیں